بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عبید ہے ہم سب خیرے سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے یہ اسلامی کلینڈر کا 9th month رمضان المبارک جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں بہت ہی بدپتوں والا مہینہ ہے اور یہ ہمارے لئے بلیسنگ لے کر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو health benefits ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر اور آپ جنرل جو آپ کی health ہے اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ہمارے موں کی صحت ہے oral health ہے وہ بھی اس مہینے میں اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہے تو بہت اس میں بہتر ہوا سکتے ہیں تو آج ہم دسکس کریں کچھ common questions جو کہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے کیونکہ اس میں آپ روزے رکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے questions کہ اس میں کیا ڈینٹر ٹریٹمنٹ کروانے چاہئے نہیں کروانے چاہئے اور وہ کونسی ایسی چیزیں جس کے ہم اپنی موں کے صحت کو بہتر کر سکتے ہیں برشنگ کرنی چاہئے یوزنگ دے ٹوٹ پیسٹ یا نہیں کرنی چاہئے کس ٹائم ہمیں برش کرنا چاہئے تو ان تمام چیزوں کو ہم آج تھوڑا سا ڈسکس بھی کرلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جنرل ہیلت ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے کونسی چیزیں ہمارے لئے بہتر ہیں اور کونسی بیٹر نہیں ہیں تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ رمضان اور مبارک میں جو ہم روزے رکھتے ہیں تو سہری کے ٹائم ہم کھاتے ہیں اس کے بارے پورا دین ہم فاسٹ کرتے ہیں پورا دین ہمارے بوریسٹکشن ہے کہ ہم نے کچھ کھانا بینے نہیں ہے اور پھر افتار کے ٹائم ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں اور افتاری کرتے ہیں تو وہ تمام جو دین ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے اوپر کھانے بینے پر پابندی ہوتی ہے تو اس کے ہیلس بینیفٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں اس میں اگر ہم پروپرلی سہری افتاری کریں اور روزے کو پروپرلی اس کے طریقے سے گزاریں تو ہمارے کولیسٹور لیول بھی کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں ان کے اندر بلڈ پریشر مینٹین ہو سکتا ہے بلڈ پریشر میں اگر زیادہ در زیادتی ہے تو اس میں کمی آ سکتی ہے اور ایک ہیلدی لائف اطرح آپ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ابیسٹی ہے موٹاپا ہے اس کو بھی آپ کم کر سکتے ہیں اس ایک مہینے کے اندر اس کو یوز کرتے ہوئے اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس ہیں وہ بھی اگر ایک بہتر طریقے سے اپنا بیلنس ڈائٹ کو یوز کریں اور ساتھ میں روزے بھی رکھیں تو ان کے جو ڈائیبیٹیز یا ان کی جو بلڈ شگر لیولز ہیں وہ بھی بہتری کی طرف آ سکتے ہیں اور اسینچل ہائپرٹینشن کی پیشنٹس پیش سے بینفیٹ لے سکتے ہیں تو ہمارا جو آج کا مہین ٹاپک ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو اورل ہائی لیمینٹینس ہم نے کرنی ہے اس میں کیا ہم جو برش کر سکتے ہیں فلاوس یوز کر سکتے ہیں ماؤچ پاک یوز کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ پانٹرو برسیز ہیں کچھ سورہ سورڈ ہے جو ہمارے ریجیس سورہ سورڈ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹوٹس پیسٹ لیوز کرتے ہوئے ڈیورنگ دا فاسٹنگ یا روزے کے دورا برش نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس میں خطرہ ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کو سوالو کر سکتے ہیں یا ویسے بھی وہ اس میں ایبزورپ بھی ہو سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ افتاری کے بعد برشنگ کریں اور صبح جو کا پریڈان میل ہے یا سہر ہے سہر کا ٹائم سہور کا ٹائم جو ہے اس وقت بھی آپ سہری کرنے کے بعد برشنگ کر لیں تاکہ تمام دن آپ کی جو اورل ہیلتھ ہیں وہ مینٹین رہ سکیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ڈیورنگ فاسٹ فلوسنگ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں جو بلاک دپوزٹس ہیں دانتوں کے دمیان میں ہیں وہ بھی صاف ہوتے رہیں اس کے علاوہ آپ پانی سے کھلی کر سکتے ہیں ویسے بھی حضور کے طرح بھی آپ کی اورل ہیلتھ ہیں وہ مینٹین رہ سکتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کھلی کر سکتے ہیں اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی ضرورت ہے اور جس طرح رہے کہ مو ڈرائر ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ نہیں لیکن وضع کے دوران اور ویسے بھی کھلی کرنے میں کوئی خروج نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ماؤس واش وہ بھی ظاہر ہے کہ کیمیکل ہوتے ہیں ماؤس واش میں اور اس میں بھی ادوپشن کی اگویسٹی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ افتاری کے بعد اور سہری کے بعد آپ ماؤس واش اپنے موں کی ہائیجین کو مینٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بسٹن کرتے ہیں کہ جب بھی ہم جو ڈینٹر ٹیٹمنٹس ہیں ہمارے ہم ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو کیا ہم لوکل انیسٹیٹی کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا تو یہ اب اسٹیبلیشٹ ہے اور جو علماء نے اس بارے میں کہا رہے ہیں کہ ڈیورنگ دو فاسٹنگ آپ نے اگر کوئی ڈینٹر ٹیٹمنٹ کروانا ہے جس کے اندر لوکل انیسٹیزے یا سن کرنے کا انجیکشن لگنا ہے تو آپ روزہ مت چھوڑیئے اس کے لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ بہت ضروری ہے پروسیجر تو آپ اس کو ضرور کروالیں اس کو ڈیلیو مت کیجئے اگر وہ بہت ضروری نہیں ہے آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ روزہ کے بعد بھی آپ کروا سکتے ہیں یا رمضان کے بعد کروا سکتے ہیں تو آپ اس کو ڈیلیو کر سکتے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے اسی طریقے سے جو سیمپل فلنگز ہیں دانتوں کی بھرائی ہے وہ بھی آپ روزہ کے دوران کر سکتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ایون جو ڈینٹل ایکسٹریکشن ہے اس سے بھی بہت سے علماء کو یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر بہت ضروری ہے بہت پینو ہے اور ضروری ہے کہ آپ پہ دانت آپ نکلوا لیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس میں بس یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیلی کر سکتے ہیں تو ہر قیمت پر ڈیلی کر لیں اس سے ظاہر ہے کہ آپ جو ڈیلیو کروا لیں گے تو آپ کو ڈسکومفورٹ رہے گی آپ کو ڈیسن بھی لینی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اور بھی میئرز ہیں بلیڈنگ اگر ہیں تو اس کو ڈیلیو کرنے کے لئے تو آپ کوشش کریں کہ جو ڈیلیو کر لیں ورنہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ اس میں موسٹلی جو ڈیلیو سکولرز ہیں ان کا اتفاق ہے اس چیز پر بھی اس کے لئے آپ کیا کریں کہ جو روزہ کے دوران ہوتا کیا ہے کہ جب ہم روزہ کے دوران بہت زیادہ سہری میں یا افتاری میں ایسی کیزیں لیتے ہیں اس میں کیفین ہوتی ہے مطلب چائے پیتے ہیں ہم کافی بھی لیتے ہیں یا ایسے ڈرنگز لیتے ہیں ان کے اندر جو کیفیریٹ ہوتے ہیں یا کاربونیٹی ہوتے ہیں تو اس سے اورورال باڈی میں بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمارے موں میں بھی جو دھوک بننے کا حمل ہے اس میں کم ہی آتی ہے اور وہ ڈی ہائیڈریشنگ طرف چاہتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے دانت ہیں ہمارے مصورنے ہیں ان میں بیماریاں زیادہ ہو سکتی ہیں جو دانتوں میں کیلے لگنے کا حمل ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہموں سے سمیل بھی زیادہ آسکتی ہے تو ایسی چیزیں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں دن میں کیفین ہو چاہے کافی یا اس طرح کے ڈرنکس ہیں دن میں اور اس کے لئے شگری ڈرنکس بہت زیادہ جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ بھی اوائیڈ کریں اور ایڈ ڈا ایڈ آف جو سہور ہے جو پری ڈال میل ہے سہری کا وقت ہے وہ آپ ضرور برش کر لیں تاکہ اور مال سوچ بھی کریں اگر کوئی ایسا ایفیکٹ ہے یا کچھ ایسا پروڈٹس ہیں جو دانت کے ساتھ رہ چکے ہیں وہ بھی ساف ہو جائیں اور جو سارا دن آپ نے کیونکہ پانی بھی نہیں پینا آپ نے تو اس کی کلیزنگ فیکٹ بھی نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس طریقے سے برشنگ بھی نہیں کر سکتے تو جو دانتوں میں گیڑا لگنے کا عمل ہے یا مسوروں کی بیماری ہے وہ بھی کم سے کم اس میں وہ پیدا ہو سکے اس میں اس کی پروگرس ہو سکے اس کے علاوہ اس کے علاوہ دانتوں کی صفائی کروانے چاہیے نہیں کروانے چاہیے تو کوشش کرنے ہی چاہیے کہ اس کو سکیلنگ کروانے سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو ضرور کریں اور کوشش کریں کہ وہ اثاری کے بعد یا رمضان مبارک کے بعد اس کے علاوہ ایسی ہیلس ٹپس ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے جس کی وجہ سے ہماری اورل ہیلس اور اس کے ساتھ جنرل ہیلس اس میں بھی وہ بھی مینٹین رہتی ہے اور پوری جسم بیماریاں بھی 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 بیماریاں اور موں کے اندر بھی بیماریاں جو پرابلمز ہیں وہ بھی کم سے کم رمضان کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں تو اس میں موسٹ اپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ آپ نے جو سہری ہے وہ سکیپ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کی اوبرال باڈی کی امینیٹی سارے دن کے لیے اور جو بھی ہیلس ہے خاص طور پر اورال ہیلس ہے اور باڈی کی ایلس ہے وہ سہری کے اوپر بیماریاں آپ نے سہری اچھی کرنی ہے ہیلس کرنی ہے بیلنس کرنی ہے اور ساتھ میں اورال ہیلس کرنی ہے اس کے بعد برشن کرنی ہے ماؤت پر یوز کرنی ہے پانی آپ نے زیادہ پینا ہے تاکہ آپ کی جو پورا دن ہے باڈی میں ہائیڈریشن رہے اور وہ ڈی ہائیڈریٹی نہ ہو اس کے لئے کہ آپ نے اپنے افتار وہ بہت زیادہ نہیں اس میں بہت زیادہ نکھانا اور ایک دم سے آپ نے بہت زیادہ کوئی شربت یا کوئی جوسیز نہیں لے لینے شوکری ڈرینکس نہیں لینے اور کیفینیٹی ڈرینکس نہیں لینے اور جو زیادہ اوئیلی چیزیں ہیں ان کو بھی اپنے اوائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی باڈی میں سارا دن دھوکہ رہنے کے بعد جب یہ سب چیزیں اکٹھے کمیلٹ ہو جائیں گی ظاہر ہے کہ باڈی میں پرابلمز پیدا ہوں گے اور جنرل ہیلس پی اس میں متاثر ہوگی آپ کی اورول ہیلس پی اس میں متاثر ہوگی ہیلتی میز آپ نے لینے گا اور کوشش کیجئے کہ ہیلتی آئیلز بھی یوز کریں جیسے کنال آئیلز یوز کریں یا آلیو آئیل آپ یوز کریں تو وہ بھی بہتر ہے کہ آپ افتار میں ان چیزوں سے ہی آپ جو بھی کوکنگ کرنے ہیں اس کے علاوہ گریڈی فیوڈ آپ یوز کر سکتے ہیں بہتر ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے اور سوپس بھی آپ لے سکتے ہیں وہ بھی ہیلتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم کرنا ہے سوڈا ہو گیا ساتھ میں اس طرح کی چیزیں جو کاربونیٹیڈ ہیں چائے کافی وہ اپنے کم سے کن لینی ہیں ان کا ڈائیورٹک ایچیک ہے اور وہ باڈی میں ڈی ہائیڈریشن پر سکتی ہیں جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تو امید ہے کہ جو تمام ہیلسکس آپ کو آج میں نے پروائیٹ کی ہیں اور آپ بہتر ڈسائیڈ کر سکیں گے آپ نے کس طریقے سے روزے کے دوران اور روزے سے پہلے اور جو سہری میں اور افتاری میں کس طریقے سے اپنی oral health maintenance کی طرف جانا ہے کس طریقے سے بہتر طریقے سے prevent کرنا ہے oral diseases اور ساتھ ساتھ جنرل ہیلس جو آپ کی اس کو maintenance کرتے کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اس کو شیئر بھی کیجئے اور مزید ویڈیو آپ دیکھتے رہیے موسیقی